اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین امرودوں کو آغاز ہو چکا ہے سیزن کا اور سال میں دو بار اس کا سیزن ہوتا ہے گرمیوں میں اور سردی میں سردی کے آغاز سے اس کا سیزن جو ہے وہ پیپ پر ہے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنے مند پسندی کا پھل کو جو ہے وہ خرید کر لے کر جا رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں امرودوں کے بہت بڑے پاک میں اور یہ امرودوں کا پاک سیکرو اکڑ پر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے اگر آپ زیادہ منافع کمانا چاہتے ہیں سب سے اچھا کاروبار ہے امرودوں کے کاش کریں پاک جو ہے وہ صرف تین سال میں آپ کما سکتے ہیں پانچ اکڑ یا دس اکڑ آپ کا اگر رکھ با ہے اگر صرف پانچ اکڑ رکھ با ہے آپ کا تو وہ کسان سن لیں پانچ اکڑ پر اچھی پنیری جو ہے اس کا امرود کاش کریں اور کمائے 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ تک آپ کما سکتے ہیں میں آج آپ کو امرودوں کا باگ اس کی سیر کراؤں گا میں اس وقت وہ پاکسان کے سب سے بڑے امرودوں کے باگ پہ تو ناظرین آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں امرودوں کے بڑے بڑے باگ چلتے ہیں اور آپ کو امرود دکھاتے ہیں جہاں پر سیکڑ اکر پر وہ یہاں پر امرودوں کے باگ ہے امروداں کا جو بوسم ہے اس کا آغاث ہو چکا ہے سردیوں کے آغاث میں اس کا بوسم کا آغاث ہوتا ہے اور اس تتام تک سردیوں کے جو ہے امرود کی مانگ بھی برقرار رہتی ہے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں آجائیں اکرام میرے ساتھ موجود ہے اور ہم یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دھوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی امرودوں کا باز ہے یہاں پر آپ امرود دیکھیں کون کون سی نسل کے یہ امرود ہے آپ کو دکھاتے ہیں سورائی، گولا، چائنا گولڈ مختصر دکھوں کے یہاں پر ہے امرود اور دھوم کر کے آپ کو دیت سے دیت دکھاتے ہیں یہاں پر ہم دیت پاکے ہیں یہ بہت بڑا پاک ہے کئی کڑ پر یہ پاک ہے اور یہاں پر امرود آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی امرود یہ آپ امرود دیکھیں اور یہ امرود بہت زیادہ میتھا امرود ہے اور یہاں پر اگر ہم اس کو تھوڑا زوم کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں جی گلابی ہے اندر سے امرود اور یہ اپنی مثال آپ امرود ہے اور ماشاءاللہ اسے بڑے ہی کیئر سے یہاں پر انہوں نے کاش کیا اور یہاں ہمائے ساتھ بھائی جو موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کون سی نسل کا امرود ہے یہ امرود ہے یہ سرائی ہے چیننگول ہے اڈواز بھول ہے اور موٹی سرائی اور سوٹی سرائی زبردستی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ہم لوگ کاش کریں جو کسان ہمارے دوست ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں اسے کتا منافع ملے گا ایک اکڑ پہ کس طرح ہم کاش مطلب اس میں اخراجات کتنے اور اس میں پیداوار دیکھتے ہیں اور آپ کی منیری اچھی ہے مودہ اچھا ہے رقمہ بھی اچھا ہے یہ ایک اکڑ میں نا ہے رامہ کم چار پر پائن لاکھ روپے اوسط ہے ایک سال ایک سال ایک سال آپ منافع کماتے ہیں انویسمنٹ کتنے ہوگی انویسمنٹ ہوگی اگائی دیکھتے ہیں اچھا یہ لیکن دو لاکھ روپے آپ کو بچتا ہے دو لاکھ روپے آپ پھرچتا ہے اچھا اچھا پانچ لاکھ روپے دیکھیں ڈھی آپ تمہ سکتے ہیں اور جہاں پر آپ دوسری فصلیں کاش کرتے ہیں گمدم کاش کرتے ہیں گرنہ کاش کرتے ہیں کباس کاش کرتے ہیں دھان کاش کرتے ہیں وہاں پر اگر آپ کاش کریں امروض تو آپ اس کی پیداوار کامی زانہ ہوتی ہے اور یہاں براؤں دیکھیں یہ بہت بڑا بات ہے یہ کلیسگرہ جہاں پہ ہوتی رگاہ مری جان رہی ہیں وہاں پر بجھے صرف امروض کی نظر آرہی ہیں وہاں سے اچھکوٹ کیا جارہا ہے اگر ہم بات کریں کہاں کہاں کا بلود مشہور ہے کوہاٹ کا بلود مشہور ہے کوہاٹ کے بعد وہ جھنگ کا بلود مشہور ہے جھنگ میں یہاں پہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں یہاں پر بات کریں تو پچاس اکڑ پر ستر اکڑ پر نوے اکڑ پر یہاں پر جون ہیں وہ عمرودوں کے باغ قاش کیے گئے سرکاری سطح پر بھی جو ہیں وہ اگری کرچر کے بھی باغ ہے اور یہاں پر مقامی کسان جو ہیں انہوں نے بھی عمرود جو ہے وہ بڑی تاتا کے یہاں پر سیگل اکڑ پر جو ہے وہ قاش کیا ہے اور یہاں پر جور تناس کے علاقوں سے آردہ لوگ یہاں سے لے کر جاتے ہیں ایسپورٹ کیا جاتا ہے عمرودوں کو مختلف شہروں میں ایسپورٹ ہوتا ہے امرود چلیں چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ امرود کی کیسے پیکنگ کی جارہی ہے اور کہاں کا ایکسپورٹ کی اڈا رہا ہے امرود کے بعد کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ اترکی پیکنگ یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امرود جو ہے انہیں پیک کیا گا رہا اور پیکنگ کے بعد یہ امرود جو ہے وہ ملک کے مختلف حصوں میں جائے گا لوگ اسے کھائیں گے جوائے کریں گے اپنے من پسندیدہ بھل کو اور اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو امرود کا بزنس کریں پنیری اچھی ہو اور اگر آپ کی پنیری اچھی ہوگی آپ کا وہی یعنی جو اصل اصل کا ہے بھل اس کی مانگ پڑھ جائے گی آپ پانچ سے سات اکڑک میں ستر لاکھ ساٹھ لاکھ پچاس لاکھ روپے کما سکتے ہیں تو بیس بزنس ہے امرود کا کاروبار کریں امرود جو ہے بیسے ہی ہمارا بھل کا جو ہے وہ بڑا مشہور ہے پسندیدہ لوگوں کا بھل ہے اور سردید جو ہے اس کے آغاز سے اس کا سیزن شروع ہو جاتا ہے ابھی اس کا پیک پر سیزن جا رہا ہے اس کی بان بہت زیادہ ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ٹیکنگ ہو رہی ہے اور یہاں سے ٹیکنگ کے بعد ایک بلک کے مختلف رسوں میں جو ہے یہ امرود جائے گا پیٹیاں یہاں پر جناب تیار ہو رہی ہیں پیٹیاں یہاں پر تیار ہوتی ہیں جس کے بعد یہ یہاں سے ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے پیٹیاں یہاں پیٹیاں